اور اب پاکستان کے ریپزنٹیٹیو جو کہ یونائٹی نیشن کی سکیورٹی کونسل میں مجود ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم نیوکلیر وار بھی کر سکتے ہیں اس میں پاکستان کی طرف سے جو وان کیا گیا وہ کیا ہے یہ معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جو کہ ابھی 370 کا ایک ایشو سامنے آیا اس پہ ورڈکٹ آیا اس کے بعد سے ڈیبیٹ چلی اور پھر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا جو کنٹری کی سیچویشن ابھی 15 گھنٹے بھی جنگ نہیں لڑ سکتے اس طرح کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے والی بات ہے ہماری اوقات ہے کہ تم کر سکو دنیا کے مالیاتی نظام کا تم حکیر ترین معمولی ترین پرزہ ہو جنگ جو ہے نا وہ ایکانومی بیسٹ ہے ہم امپورٹ بیسٹ واریئرز ہیں ہمارے ٹینک جہاز ان کے پرزے بار سے ہاتے ہیں پیٹرول بار سے ہاتے ہیں کبھی ہمیں یہ شوک آتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ریگلیشن بہتر کریں کبھی ہم کہتے ہیں تین سو جنگیں لڑیں گے کبھی نیوکلیر وار کا اشارہ دیتے ہیں تو یہ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ سوچ رہے کہ شاید وہ ہم سے جنگ کریں گے لیکن ان لوگوں کے پاس جنگ کرنے کی کوئی ریزن ہے اور پھر لوگ ڈرتے بھی ہیں اگر ہم نے کچھ ایسا ایکٹ کیا تو لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ شروع ہو جائیں کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے کہ کہیں انڈیا ہم پہ محدود فوجی کاروائی نہ کر دی خدا کا خوف کرو پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو دنیا میں دنیا کا ہر نظام ان کی چغلی ہوئی ہڈیاں تم کھاتے ہو اور چباتے ہو کیا ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے ہمارا مزاق بنے گا کہ اب ایسی سٹیٹمنٹ کو کوئی کنٹری انڈیا ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو سیریس لے کہ یہ بزدلی ہے کہ اپنے دشمن کو اپنے اپنی وقت کے ٹیم اپنے دشمن کو اپنے اوپر ہیوی کرنے کا یہ بزدلی ہے یہ لفاظ ہی غلط ہیں کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے ہمیں انڈیا سے یہ ہے یہ ہمیں ایسی لفاظ بولنے ہی نہیں پاکستان وانس آف کانفلکٹ اوور کنمنشنل ایم بیلنس اس میں پاکستان کی طرف سے جو وان کیا گیا وہ کیا ہے یہ معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے جو کہ ابھی 370 کا ایک ایشو سامنے آیا اس پہ ورڈکٹ آیا اس کے بعد سے ڈیبیٹ چلی اور پھر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بہت کچھ کہا اس میں بات یہ سچ اس لیے بھی ہے کہ ان کی یہ حیثیت ہے ان کی اس وقت یہ اوقات ہے ان کی اس وقت یہ جگہ ہے ان کی اس وقت اس تک ایکسس حاصل کر چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کر دکھایا ہے فیفت لاڈجسٹ اکانومی ان کی اس کی اپنی جگہ تو بنتی ہے پاکستان تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ان کو ویپنز یہاں دیا جا رہے ہیں ان کو ایک فری ہینڈ دیا جا رہا ہے اس سے جو یہ جو کانفلکٹ ہے اس کے پر اس کے اندر انکریز ہو سکتا ہے کہیں بڑھ جائیں دونوں کانٹریز جنگ کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور انڈیا جو ہے اس کے پاس وہ ایک بڑی طاقت بن گیا اس کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ آ گیا ہے اس کی جو طاقت ہے اس کی جو capability ability اسلحے کی بھی اور دوسری صورت میں اگر ہم conventional war کی بات کرتے ہیں یا ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس situation میں جو ہے یہ ایک ختمناک صورتحال ہے اب جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو وہ صحیح کہتے ہیں پھر کہ بھئی رو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو position ہے یہ جو طاقت ہے یہ انڈیا نے اپنی کام سے اور اپنی capability سے حاصل کیے ویسے تو نہیں مل گئی اب وہ fifth largest economy ہے ان کی پوری دنیا سے trade اتنی بڑی ہے ان کی investments اتنی زیادہ ہیں کہ کسی کی مجال نہیں ہے دنیا کے ملکی کے ان کے خلاف کو مو اٹھا کے بات کر لیں یا ان کو کچھ کہہ دیں وہ امریکہ آتے ہیں موڈی صاحب تو پریزنٹ جو بائیڈن کو کہتے ہیں کہ most welcome آپ تو اتنے popular ہیں میں آپ کا autograph چاہیے اور میں یہ غلط نہیں کہہ رہا میں سچ آپ کو بول رہا ہوں یہ کہا انہوں نے استریلیا جاتے ہیں تو وہ انتھنی صاحب یہ کہتے ہیں جو UNSC ہے وہاں پر پاکستان کے جو ambassador ہیں اسمان جدون انہوں نے کچھ بات کی اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو انڈیا ہے اس کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے یا اس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ حولہ ہے یا پوری دنیا جو ہے ان کے ساتھ بڑے ایک بہت ہی کوزی موڈ میں ہیں ان کو بڑا سپیس دی جاری ہے بہت پلیس ان کو مل رہی ہے کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے کہ کہیں انڈیا ہم پہ محدود فوجی کاروائی نہ کر دے یا پھر ہمارے سے مکمل جنگ نہ کر لے اس طرح پاکستان کی گورنمنٹ دری ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ یہ بیسیکلی ہماری جو گورنمنٹس گزریں پچھلے پانچ ساتھ سال میں ہمارے پاس جو کہ ریوینیو کی پرابلم ہے ڈالر کا ایشو ہے اور ہماری جنگ جو ہے نا وہ ایکانومی بیسٹ ہے ہم امپورٹ بیسٹ واریئرز ہیں ہمارے ٹینکز جہاز ان کے پرزے باہر سے ہاتے ہیں پیٹرول باہر سے ہاتے ہیں جو کنٹری کی سیچویشن ابھی ہم پندرہ گھنٹے بھی جنگ نہیں لڑ سکتے نا تو یہ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ ہم سے جنگ کریں گے لیکن ان لوگوں کے پاس جنگ کرنے کی کوئی ریزن ہے نہیں جنگ کر سکتے ہیں ہمیں انگیج کرنے کے لیے کہ ہم انگیج ہو جائیں کہ چائنیز ٹرانزیٹ رکھ جائے اور انڈیا درقی کر جائے لیکن اگر ایسا ہوا تو چائنہ پیچھے نہیں رہے گا ڈیفنیلی انوالو ہو جائے گا اور یہ لوگ نیکس ٹو چائنہ ہیں اس سیچویشن میں انڈیا کبھی بھی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا میرا خیال ہے کہ سین کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دھیان جو ہے جنگ کی طرف چلا جائے انڈیا کو ضرورت ہی نہیں جنگ کرنے کی اگر انڈیا جنگ کرتا ہے اس کا اپنا لوگ سے فر ایکزمپل اگر ہم کوئی ہلکی کنٹری ہوتے تو ہمارے ساتھ جنگ شروع کر کے چائنہ کو انوالو کیا جا سکتا تھا لیکن اب ایسی سیچویشن ہے کہ انڈیا ایک امرجنگ ایکانومی ہے جنگ کرنا ہماری فیور میں ان کی فیور میں تو کدھی ہے ہی نہیں وہ کیسے دیکھیں اگر آپ دو بومز گرا دے تو ان کی چلتوی فیکٹریز میں تو انڈیا کی انویسمنٹ وہیں پہ رکھ جائے گی لوگ کہیں گے کہ جناب یہاں پہ تو حالات ہی ٹھیک نہیں اور انڈیا ایسی سین سوچ بھی نہیں سکتا اور اب پاکستان کے ریپزنٹیٹیو جو کہ یونائٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں مجود ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی یہ اشارہ دیا ہے کہ ہم نیوکلئر وار بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی ہمیں یہ شوک آتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ریگلیشن بہتر کریں کبھی ہم کہتے ہیں تین سو جنگے لڑیں گے کبھی نیوکلئر وار کا اشارہ دیتے ہیں کیا ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے ہمارا مزاق بنے گا کہ اب ایسی سٹیٹمنٹ کو کوئی کنٹری انڈیا ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو سیریس لے پاکستان کے جو کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر ہیں کچھ دن پہلے کشمیر گئے ادھر جا کے میں تو یہی کہنا چاہوں گا اس کیر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی کہ آپ صرف یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کا اس وقت صرف جہاد کا حکم دینا بنتا ہے آپ کو صرف اللہ کی قومت ماننی چاہیے جہاد کا کس کے خلاف کفر کے خلاف ساری کفر ایک طرف طاقتیں کٹھی ہوئے ہیں کیا مسلمانوں کو ایک طرف کٹھا نہیں ہونا چاہیے ہم تو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں پہلے آپس میں تو صلاح کر لیں کہتے ہیں کہ اس ملک کا جو لیڈر ہے جس نے یہ ملک بنایا ہے یا جس نے یہ سوچی اس کو بھی وہ کسی طرح ہون نہیں کرتے کاکر صاحب نا ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ جی قائد عظم جو ہے قائد عظم کے بارے میں فرمان دے رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول تھوڑی ہیں یا انہوں نے کوئی عدیس تھوڑی چلیں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان لیں یہ بات تو انہوں نے ویسے یہ ٹھیک کی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہے کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں یہ پوائنٹ ہے اچھا آپ نے جو بولا ہے کہ بھئی سب سے پہلے جو انسا جہاد آپ نے بات ادھر سے شروع کر دی آپ کو نہیں لگتا کہ جہاد سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے کرنا جہاد بھی نفس جی سے کہتے ہیں یہی تو غلطی ہے یہ مسنڈیسٹرنیگ ہے اپنے آپ سے نہیں کرنا کافروں سے کرنا بہاں بالکل کرنا ہے پہلے آپ سمجھے انڈرسٹڈ بات ہے آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کب کریں گے جب آپ کو دوسرے خلاف پتہ تو آپ کا ریبل کون ہے آپ کا دشمن ہی کوئی نہیں ہے پہلے حد کو ٹھیک کریں گے مطلب پھر اس کے بعد سر کیسے خود پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس آپ کے پاس لیڈرشپ ہے آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں آپ سے سوال ہے میرا آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں آپ کاکٹ سب کو لیڈر مانتے ہیں میں تو کہتا ہوں جو آئینی طور پر پاکستان کا لیڈر ہوگا میں اسے لیڈر مانوں گا جو ابھی آئین کے مطابق پاکستان کے آئین کے مطابق لیڈر آئے گا ووٹ سے لیڈر آئے گا میں اسے لیڈر مانوں گا پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ سب ہی نہیں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایک حکومت اس سادہاں ووٹ کے ساتھ آئی